ڈاکٹر صلاح الدین صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کے اندر جب ہم فیصلہ لینے جاتے ہیں تو اس کے لیے جو چیز ہم سے تقاضہ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اچھی طرح سے سوچ بچار کر لیں ہم اجلت کا مظاہرہ نہ کریں ہم جلد بازی نہ کریں جتنے ممکنہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس آس پاس لوگ موجود ہوں جو اس پرٹیکلر ایشو کے حوالے سے خاص طرح کی رائے رکھتی ہوں تو ہم ان کے پاس جائیں ان سے مشابرت کریں مگر ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی بہت سارے سیاسی معاملات کے اندر بہت اجلت کا مظاہرہ کرتی ہے آپ یہ چوبیس نومبر کا احتجاج جو ان کے ابھی تک گلے پڑا ہوا ہے اس حوالے سے یوں لگتا ہے کہ جیسے مشابرت نہیں کی گئی تھی اجلت کا مظاہرہ کیا گیا تھا اور یعنی یہ ہم یہاں بیٹھ کے نہیں کہہ رہے ہیں اس کے پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو منع کیا تھا کہ اتنی جلدی اس احتجاج کا اعلان نہ کریں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر یا یہ بانی پیٹیا کے ایک طرح سے رویہ ہے وہ اور بھی دیگر معاملات کے اندر اسی طرح سے اجلت کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں یا پھر کوئی اور یعنی اس کے پیچھے کوئی سوچکار فرما ہو سکتی ہے کہ اتنا جلدی یہ فیصلہ لینا پڑا دیکھئے پاکستان کی موجودہ صورتحال ایک بڑی علی فلیلوی انداز میں چل رہی ہے جس میں کچھ باتیں ہمیں پتا ہیں اور کچھ باتیں ہمیں پتا ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہیں تو اس سارے کیاوس میں جہاں ہم کچھ باتیں وہ کون سی باتیں ہیں جس کے متعلق ہمیں یہ پتا ہے اس کے بارے بچے مکوئیاں کرتے ہیں اور گفتگو کم کرتے ہیں ہم تو وہ جو باتیں ہمیں پتا ہیں اور ہم ان کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے ہیں اس کیاوس میں یہ علیف لیلوی جو منظر ہے یہ کسی ریاست کے لیے اچھا نہیں ہے ریاست اپنے کھلے پن کے ساتھ جہاں تمام کردار اپنی اپنی رائے چاہے وہ مختلف ہی بلکہ رائے مختلف ہو تب ہی تو اس کو سامنے آنا چاہیے ایسے میں کیاوس جو کسی ایک پارٹی کے لیے بھی ہو وہ اچھا نہیں ہے دیکھئے منڈیوں میں کاروبار ہوتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں لیکن وہ ساتھ بیٹھتے ہیں چیمبر آف کامرس میں اپنے اجتماعی اور اکٹھے جو مفادات ہیں ان کو ساتھ بیٹھ کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار میں مقابلہ بند نہیں کر دیتے ہیں لیکن وہ ایک critical minimum area جو common point ہو بدقسمتی سے ہم ایک ایسے دوراہے پہ ہیں جہاں وہ جو ریاست کے نظم کے ذمہ دار ہیں اور وہ جو ان پہ نظر رکھنے والے ہیں جو opposition ہے ان کی آپس میں گفتگو ممکن نہیں ہے وہ چیمبر جہاں پہ ان کو بیٹھ کے ایک دوسرے پہ اعتراض کرنا ہے اعتراضات کے جواب دینے ہیں وہ نہیں ہو پا رہا ایسے میں بہرحال میں یہ سمجھوں گا حکومت پہ ذمہ داری برداشت کی opposition سے ذرا زیادہ ہوتی ہے یہ عمومی جمہوری طرز عمل ہے کہ حکومت لڑنے پہ آمادہ نہیں ہوتی حکومت گفتگو کرنے پہ حکومت معذرت کرنے پہ آمادہ ہوتی ہے لیکن ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اپنی کمزوری کی بنا پہ حکومت مشاورت اور مذاکرات کو آگے بڑھانے کی بجائے لڑائی اور دکت اور مشکل بڑھانے میں اس کو لگتا ہے شاید اس سے ہماری طاقت بڑھے گی تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ جب حکومتیں لڑائی جھگڑے پہ آمادہ زیادہ ہوتی ہیں ان کی کمزوری بڑھ جاتی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت کو یہ لگتا ہے کہ شاید ان کے پاس واحد طاقت اپنی موجودگی کے جواز کی جو بچتی ہے وہ اس آدم برداشت سے بچتی ہے جس کا الزام وہ چاہے اپوزیشن پہ لگائیں اپوزیشن میں ادم برداشت ہوتی ہے انہوں نے احتجاج کرنا ہے آج یہ اپوزیشن ہے اس نے کرنا ہے کل کسی دوسری نے کرنا ہے اس کے اس حق کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی اشک شوئی کرنی چاہیے اگر وہاں تانہ زنی زیادہ ہو جائے گی تو معاملہ آگے نہیں بڑھ پائے گا تو بجائے اس کے کہ یہ تلاش کیا جائے کہ کس کا قصور زیادہ ہے اس نقصان کا پہ توجہ اگر کرے تو قصور وار کی بجائے نقصان کم کرنے پہ توجہ ہونی چاہیے رزوان صاحب یہ جو چوبیس نومبر والا واقعہ تھا آ چھبیس نومبر والا واقعہ چوبیس نومبر کا احتجاج آف کورس اس کی ڈیفرنٹ کانوٹیشنز ہیں اور بہت سارے یعنی اس کی جوہتیں ہیں جو مختلف طرح کے معاملات کو مختلف طرح کی چیزوں کو سجیسٹ کرتی ہیں ان میں یہ بھی کہ ایک صوبہ جو ہے وفاق کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے اس تاثر کو تقویت یوں ملتی ہے کہ پنجاب سے کوئی نہیں نکلتا بلوچستان سے کوئی نہیں نکلتا کراچی سے سین سے پورے سے کوئی نہیں نہیں نکلتا اور جو لوگ نکلتے ہیں وہ صرف آہ پختون خاص سے نکلتے ہیں اس کے بھی وجہ سب کو سمجھ آتی ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ لوجسٹکس ان کو فراہم کرتی ہے وہ ان کو ٹرانسپورٹ دیتی ہے وہ ان کو کھانا دیتی ہے وہ ان کو کرایا دیتی ہے اب تو ریٹ بڑھ گیا ہے پچاس ہزار فیکس بندہ تو یعنی جہاں سے اسے لوگ کو سپورٹ ملتی ہے کھانا پی نہ ملتا ہے ٹرانسپورٹ ملتی ہے وہاں سے وہ لے کے آ جاتی ہے اور باقی جو صوبے ہیں وہاں سے کوئی نہیں نکلتا تو تاثر جو بنا جو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ایک صوبے کی وفاق کے اوپر چڑھائی اس تاثر کو بھی بیسیکلی تو پی ٹی آئی نے ہی جو ہے وہ تحلیل کرنا تھا لیکن وہ اس میں بھی بری طرح ناکام رہی شیخ صاحب انگر یہ تاثر ہے تو یہ تاثر بلکل بھی صحیح نہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں آپ جیسے گئے رہے ہیں کہ صرف کے پی سے لوگ آتے ہیں کے پی سے یہ وفاق کے اوپر چڑھائی کی جاتی ہے تو اور پنجاب سے کوئی نہیں نکلتا اگر پھر پنجاب سے کوئی نہیں نکلتا تو پھر پورا پنجاب کیوں بند کیا جاتا ہے پورے پنجاب گندر کنٹیننس کیوں لگا دیا جاتے ہیں پورا پنجاب جو ہے وہ بلکل ایک لوگ ڈاؤن کی سوتحال میں چلا جاتا ہے اور پورے پنجاب کو بلکل کٹ آف کر دیا جاتا ہے تو یہ کیوں کیا جاتا ہے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کی اس کی یہ رسپونسیبلیٹی ہے کہ لوگ آنڈر کی صورتحال ملکل کو منٹین کرے یہاں پر تو یہ کہا جا رہا تھا کہ موٹر ویکیوں پر منٹیننس کا کام ہو رہا ہے اس وجہ سے پورے ملک کے اندر یا پنجاب گندر یہ لوگ ڈاؤن لگا دیا ہے کنٹیننس لگا دیا ہے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے موبائل سروس بند کر دی ہے تو وہ کونسی منٹیننس ہو رہی تھی موٹر ویکیوں پر جس کی وجہ سے یہ انہوں نے پورا پنجاب بند کر دیا تھا تو پنجاب کو بند نہ کرتے کیونکہ اگر ان کو پتہ ہے جو بخوال آپ کے حکومت کو پتہ ہے کہ پنجاب سے کوئی نہیں نکلنا یا آپ کے مطابق پنجاب سے کوئی نہیں نکلنا تو کنٹیننس نہ لگاتے یہاں پر نورمن لائف ہوتی یہاں پر نورمن زندگی ہوتی تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا پتہ لگ جاتا ٹھیک